اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور کیا حال چال ہیں آپ لوگوں کے آج آپ کے ساتھ ایک ویڈیو شیئر کرنے کے لئے لائے ہیں ہم جو ایک برائیڈل میک اپ ہے ہم آپ کو جو ہیں اپنا پاڈ ایکٹس بھی دکھائیں گے ساتھ میں بتاتے بھی جائیں گے انشاءاللہ تو آپ لوگوں کو کافی ہلپ ملے گی اور آج ہم جو ہیں آپ نے پہلے بھی اس موڈل کو دیکھا ہوگا ان کو برائیڈل لک دینے والے ہیں ہم ریڈ اور گولڈن کے ساتھ ان کا جو آپ ڈریس دیکھ سکتے ہیں ویسے تو آپ پورا لاسٹ میں دیکھیں گے ریڈ کلر کا ہے بلکل اناری ریڈ کلر کا اور اس کے اوپر جو ہے گولڈن کام ہوا ہوئے تو سب سے پہلے ہم ان کی فیس کو سکن کو جو ہے پرائیمر لگا رہے ہیں کاشی کا پرائیمر لگایا ہے اور کاشی ہی کا جو ہے ہم نے آئیبرو براؤن کلر لے کر ان کی آئیبرو کو سیٹ کر رہے ہیں اچھی سی فیلنگ کھڑ لیں گے ہم آگے سے بلکل بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے جن کی لائٹ ہوتی ہیں تو پھر تو پروپر ان کی فیلنگ کی جاتی ہے ورنہ جو ہے آرچ کے بعد سے جو ہے کسی کسی کی بہت زیادہ لائٹ ہوتی ہیں تو پھر ان کو پروپر فیلنگ کی نیٹ ہوتی ہے تو ان کی تھوڑی سی جو ہیں فرنٹ سے جو ہیں وہ بلک ہے اور پیچھے سے ان کی جو ہیں وہ بہت لائٹ ہیں تو ان کو ہم پروپر فینشنگ دیں گے موسیقی 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 اچھا جی اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے کنسیلر لیا ہے کاشی کا جو ان کا جو ہم بیس لگائیں گے اسی ٹون کا اسی کلر کا یہ شیڈ لے کر ہم ان کی پوری آئیس کو پروپر جو ہے وہ بیس کوٹ کر دیں گے اور بلینڈر کی مدد سے بہت ہی اچھے طریقے سے ان کی آنکھوں کا جو ہم نے کنسیلر لگائے ہیں اس کو اچھے سے بلینٹ کر دیں گے جی ویورز آپ نے دیکھا کہ ہم نے ان کی بلینڈنگ کر لی ہے اب ہم ان کا آنکھوں کا آئی شیڈوز کا ورک سٹارٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے ہمیشہ ہائیلائٹ کیا کریں آئی برو کی بون کو دیکھ سکتے ہیں آپ ہم نے سلور کلر لے کر ان کی جو آئی برو کی بون ہے وہاں پہ ہائیلائٹ کی ہے ان کو بریش کی مدد سے پراپر ہم ان کی ہائیلائٹنگ کریں گے اس کے بعد باقی شیڈز کا کام سٹارٹ کریں گے موسیقا 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 جو ہے دو کلر دو یا تین کلروں میں کام کرنا ہے آئیز ان کی ماشاءاللہ بڑی ہیں پرومیننٹ ہیں لیکن پھر بھی اس کو اچھے طریقے سے جو شیر لگائیں گے تو ہی جا کے آنکھ بہت پیاری دکھتی ہے سب سے پہلے ہم نے لائٹ کلر سے سٹارٹ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پوری آنکھ کا ایک بیس بنا رہے ہیں ہم یہ بیس کلر ہوتا ہے ایک تو ہم نے کنسیلر لگایا اس کے اوپر ایک اور کلر لگا کر پھر ہم اپنا کام باقی کا شروع کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک فلوف برش کی مدد سے ہم بہت ہی اچھے طریقے سے آئی کی شیپ کو انہینس کر رہے ہیں بلکل لائٹ کلر ہے کوئی راگٹ کلر سے سٹارٹ ہوتا ہی نہیں ہمیشہ لائٹ کلر سے سٹارٹ کیا کریں کونسا کلر ہم نے لیا ہے اور اس کلر کو لے کر ہم کورنر سے ایک اور تھوڑا سا ڈائپ پہلے ہم نے لائٹ کلر کیا ہے اب ہم تھوڑا سا ڈارک کلر لیں گے پنک ڈارک کلر لیں گے یہ آپ کو دیکھنے میں لگ رہا ہو کہ بہت زیادہ شارپ کلر ہے لیکن ایسا نہیں ہے یہ جو ہم نے پہلے شیر دیا ہے نا یہ اس کے ساتھ میچ ہو جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا تو ان کے کورنر سے جو ہے نا ہم بہت اچھے طریقے سے یہ کلر اپنا اپلائے کر رہے ہیں موسیقی ique اب ہم نے ایک بلیک لائٹ کلر لے کر ان کی ایک آوٹر سائر پہ ہم نے ان کو لگانا شروع کیا ہے کارنر پر آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ باقی کی فنیشنگ بھی دے کر کہ ہم صرف ان کے سنٹر کا کلر رہ جائے گا اور آپ یہ دیکھئے کہ دو تین کلرز کو مرچ کیسے کیا جا رہا ہے بلکل آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ اس میں کتنے کلرز جو ہیں حالانکہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ سٹیپ بے سٹیپ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور کون کون سے کلر لگ رہے ہیں آپ خود اچھے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں اچھا ایک ٹپ دیتی جاؤں اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ آپ نے بہت زیادہ ڈارک کلر لگا دیا ہے اور آپ کو لگ رہے ہیں کہ اوہ یہ کیا ہو گیا اب تو ٹائم بھی بہت کم ہے اور اس کلر کو کیونکہ جب ایک دفعہ شیٹ لگ جاتا ہے تو پھر اس کو جو ہے بلکل نیٹ صاف نہیں کیا جا سکتا ہے اب مو دھونے سے تو انسان رہا تو اس کے میں ٹپ یہ بتانا جا رہی تھی کہ آپ اس کلر کو جو ڈارک ہو گیا ہے نا اس کو پہلے تو بہت اچھے سے بلینڈ کریں پھر اس کے اوپر اسے تھوڑا سا لائٹ کلر لے کر اس کے اوپر اچھی طریقے سے مرچ کرتے جائیں لائٹ سے لائٹ کلر میں چک جاتے جائیں تو وہ جو ڈارک کلر ہوگا نا وہ بلکل لائٹ میں چلا جائے گا تو آپ کو اس کو دھونے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی صاف کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ کبھی کبھیر ایسا ہو جاتا ہے جلدی میں اچھے آپ نے دیکھا ہم نے سارے کلرز اپنے ڈیپوزٹ کر لیے ہیں اب جو ہے ہمارا آئی بول کا کلر سٹارٹ ہو گیا ہے اب ہم نے جو ہے میٹ کلر لے کر گولڈن وہ سب سے پہلے ہم نے پھر بیس بنائی اب ہم اس کے اوپر جو ہے کاشی کا جو شیمر ڈسٹ گولڈن ٹرانسپیرٹ ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں تو وہ ہم جو ہے ان کے آئی بول پر بہت اچھے طریقے سے لگا دیں گے تاکہ گلیمرز اور ایک شائن والا جو ہے وہ پروپر آئیز کا شیئرڈ نظر آئے آپ فرق دونوں آنکھوں میں دیکھ سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے شیمر لگانے سے پہلے جو بھی آپ نیچے بیس کلر دے رہے ہوتے ہیں تو جو ٹرانسپیرٹ شیمر ہوتا ہے وہ اس کلر کو انہینس کرتا ہے تو اس لئے نیچے ہم نے پہلے گولڈن کلر دیا ہے اگر ادروائز آپ یہاں کوئی اور کلر دے رہے ہوتے جیسے کہ روزی پرپل پھر پنک یا کوئی بھی آپ کلر دیتے تو پھر اس کے اوپر اگر یہ دسٹ ہم لگاتے تو وہ نیچے سے اس کلر کے ساتھ یہ دسٹ اس کو انہینس کرتا ہے اس کی خوبی یہ ہوتی ہے بہت خوبصورت لگتا ہے موسیقی 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 اچھا بھنک کی انہر سائٹ تھی وہاں پر بھی ہم نے وایٹ کلر کا ہائی لائٹ دیا ہے تھوڑا سا اسے یہ ہوتا ہے کہ آنکھ ایک خلی خلی سی آنکھ دیکھتی ہے ایک ہوتی ہے نا آپ کا میک اپ ایسا ہوتا ہے آنک کو دبا دیتا ہے تو وہ کچھ ٹرک اور ٹرپ ہوتی ہیں جو اس طریقے سے جو ہے آپ اگر اپلائے کریں تو آپ کا میک اپ جو ہے وہ کھلا کھلا انہینس اور پرومیننٹ دکھائی دیتا ہے تو یہ اس کی بھی ایک ٹرک تھی کہ یہ آپ کی آنکھ کی انر سائٹ پر آپ نے بلکل وایٹ جو ہائی لائٹ ہوتا ہے نا جو ایک جگہ کو ہائی لائٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تو پھر یہ اس لئے لگایا جاتا ہے اچھا اب ان کے جو باقی کا کنسیل ہے وہ ہم ان کی آئس کے نیچے لور سائٹ پر لور لیش کے نیچے جو ہے اب پروپر ہم ان کا بیس سیٹ کر رہے ہیں اچھا ویور جب تک ان کا آئی شیڈ سیٹ ہو رہا ہے سوری آئی شیڈ نہیں آئی بیس سیٹ ہو رہا ہے تب تک میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ پلیز ہماری ویڈیو کو فل واش کیا کریں فل واش کرنے سے آپ کو بہت ساری چیزیں پتا چلیں گی آپ کو ہر چیز کے بارے میں بتایا جاتا ہے یہ فائدہ ہوگا سیکنڈ ہم اتنی محنت کرتے ہیں صرف آپ لوگوں کے لیے تک کہ آپ کو کچھ اچھا دیکھنے اور سیکھنے کو ملے ٹھیک ہے تو آپ ہمیں ضرور ہماری ویڈیوز کو لائک کیا کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جو بھی نیو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ہمارے جو نئے آنے والی ویڈیو ہوں گی وہ بھی آپ دیکھتے رہیں اور پسند کرتے رہیں آپ لوگوں کا بہت شکریہ اچھا آپ کے سامنے جو ہے اب یہ بیس بنایا گیا ہے کاشی کا ہے زیرو ون اور اسی کے ساتھ ایک وائٹننگ کاشی کا آتا ہے لیکویڈ وہ بھی ہم نے ٹو تھری ڈروپس یہ شاید ایڈ کی ہیں اور ایک ہمارا اور بیس ہے جو ہم ہمیشہ یوز کرتے ہیں بہت اچھا ہوتا ہے ان تھری بیسز کو آپ کے سامنے ہی سب میش کیا جارہا تھا تو ان کی سکن کے لیے ہم نے یہ سلیکٹ کیا ہے کیونکہ ان کی سکن پر بہت اسکار بھی ہیں شاید آپ نے دیکھے ہو تو یہ ان کو بھی کور کرے گا فل کوریج یہ جو ہے ہم نے بیس تیار کیا ہے اور آپ کے سامنے جو ہے ہم برش کی مدد سے اپلائے کر رہے ہیں ہمیشہ جو ہے بیس کو برش کی مدد سے ہی اپلائے کرنا چاہیے اس کا رائٹ بلکل یہی رائٹ وے ہے کہ آپ اسی میں ایسا نہیں ہیں کہ آپ کسی اور چیز سے لگائیں تو بلکل بھی اچھے سے سموتلی نہیں لگتا ہے برش کی مدد سے اپلیکیشن کریں گے تو بیس بہت اچھا رہے گا اچھا اپلیکیشن کرنے کے بعد بیوٹی بلینڈر کی مدد سے ہمیشہ آپ کو بتاتی رہتی ہوں کہ ٹیپ ٹیپ کر کے جو ہے آپ بیس کو سیٹ کیا کریں تھوڑا ٹائم دیا کریں تاکہ اچھے طریقے سے بلینڈنگ ہو جائے اور وہ ایک بہت ہی فلولیس اور اچھا سا بیس جو ہے آپ کا نکل کے سامنے آئے اور وہ کریک بھی نہ ہو جتنا اچھا آپ بلینڈ کریں گے اتنا ہی اچھا جو ہے ماشاءاللہ آپ کا بیس بن کے سامنے آئے گا اور اب بیس ماشاءاللہ سے سیٹ ہو گیا ہے تو اب ہم آپ کے سامنے جو ہے کاشی کا ہی فیس پاوڈر جو ہے ان پر اپلائے کر رہے ہیں اور بھر بھر کے اپلائے کیجئے گا کیونکہ فیس پاوڈر کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ فاؤنڈیشن تھوڑا سا لیکوڈی ہوتا ہے تو وہ ہم جب سیٹ کر دیتے ہیں تو اس کے اوپر فیس پاوڈر بھر کے اس لئے لگایا جاتا ہے کہ وہ جہاں اس کو سیٹ کیا گیا وہیں پہ سیٹ ہو جائے ادھر ادھر نہ ہو اچھا فیس پاوڈر لگانے کے بعد آپ کے سامنے ہم نے آئیس کی نیچے لور کا کام سٹارٹ کیا ہے تو سب سے پہلے جو ہے ہم آئیس کی نیچے ایک لائٹ سا کوئی بھی کلر دے دیں گے آپ کی مرضی ہے چوائی سے موسیقی اب ہم کاشی کا مستکارہ لگائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ان کی لیش کو کرل کریں گے تاکہ ہم جو ہے آرٹیفیشل لیش لگا سکیں ان کی آنکھوں پر موسیقی 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 اب ان کی جو لیش ہیں وہ ہم نے کاشی کے ہی لگائی ہیں لیشز اور نہ زیادہ ہیوی ہیں نہ زیادہ لائٹ ہیں بس نارمل ہیں جو ان کی آئس پر ماشاءاللہ بہت سوٹ کریں گی اور ہم نے اپلائی کر دیا ہے موسیقی اور اب ان کے وائٹ کا چل لگا دیا جائے گا اور آنکھوں کے نیچے بھی ایک مہرون کلر کی جو ہے وہ ایک لائن ڈرالے کی جائے گی تکے اور بھی خوبصورت آنکھ دکھیں ان کی ماشاللہ سے آل موسٹ آنکھوں کا میک اپ کمپلیٹ ہو چکا ہے دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے ہی سارا میک اپ ہوا ہے ماشاللہ سے اچھا اب ہم لوگ تو اکثر مارکر ہی یوز کرتے ہیں لائنر مارکر کیونکہ اس سے لائن بہت اچھے سے ڈراؤ ہوتی ہے لائنر لگانے کی ٹرک یہ ہے کہ اب ویسے تو آنکھ کا جیسا اسٹائل ہوتا ہے آپ ویسے ہی لگائیں گے لیکن لائنر لگانے کی بہت سارے طریقے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ ہماری جو میکپ آرٹسٹ ہیں وہ لائنر کس طریقے سے ڈراؤ کر رہے ہیں ماشاللہ ویسے ان کی آئس تو بہت ہی بڑی ہے تو بڑی آنکھ دکھانے کی اتنی نیٹ نہیں ہے لیکن ہم بس الکا سا ونگ لیں گے لائنر لگائیں گے آئس کے نیچے بھی اور پر پروپر ان کا لائنر ماشاللہ سے بس کمپلیٹ ہو چکے ہیں موسیقی موسیقی اور اب ہم ان کی کنٹورنگ سٹارٹ کر رہے ہیں کنٹورنگ ہم ہلکے سے برانزے کلر سے کریں گے ڈارک میں نہیں کریں گے جن کا چہرہ چبی اور فیس چبی ہوتا ہے ان کی لئے جو ہے جو زیادہ ہلتی ہوتی ہیں جن کا فیس موٹا موٹا دیکھ رہا ہوتا ہے ان کی لئے جو بہت زیادہ ڈارٹ کلر لے کر کے بہت زیادہ کنٹورنگ کی جاتی ہے ان کو اتنے کنٹورنگ کے نیڑ نہیں ہے لیکن پھر بھی کریں گے تاکہ چہرے پر ایک فنشنگ نظر آئے برش کی مدد سے ہم نے چیکس پر نوز پر اور جاو لائن پر فوریڈ پر ہم ہلکی ہلکی سی لائن ڈراؤ کر دیں گے اور پھر ایک اچھے سے برش کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں آپ ادھر سے میکپ آٹس نے ڈراؤ کرنا سٹارٹ کیا ہے اور در سے ہلپر نے جو ہے ان کی مرجنگ سٹارٹ کر دی اور دیکھئے ہمیشہ جاو لائن کا جو ہے آپ اوپر کی سائٹ پر اپورٹ میں کریں گے جو بھی آپ نے کنٹورنگ کی ہے جاو لائن کا ہم نیچے کی سائٹ پر کریں گے اور نوز کا بھی آپ کو کرتے ہوئے دکھا رہے ہیں اگر فنگر سے کریں تو زیادہ بیسٹ ہے اگرنا برش سے بھی کر سکتے ہیں آپ جو بہت زیادہ سیکھے ہوئے ہوتے ہیں جن کا ہاتھ بہت چلا بہت ہے ماشاءاللہ سے ان کو اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ ہینڈ سے بھی ایزی وے میں کر سکتے ہیں برش سے بھی کر سکتے ہیں مگر جو نیو سیکھنے والے ہیں ان کو جو ہے برش کی بہت ضرورت رہتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چیکس پر کس طریقے سے کنٹورنگ کو جو ہے اچھے طریقے سے اس کو مرچ کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی لائن اور گریز نہ دکھائی دے اور سب سے مہین پارٹ آپ کا ہے بلوشن بہت خوبصورت لگتا ہے اگر پرپر بلوشن آپ کا لگا وہا ہو بہت ہی اچھے سا لائٹ کلر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ان کے لیے پرنگ کلر کا جو چوائس کیا ہے برش کو ہم بہت اچھے طریقے سے ان کے اپلیکیشن کر رہے ہیں جو بار بار آپ کو بولتی رہتی ہوں کہ بلینڈنگ بلینڈنگ بہت اچھی کریں گے تو آپ کا میکپ بہت اچھا ہوگا انشاءاللہ ان کی بلوشن لگ رہی ہے اب بلوشن لگائیں اس طریقے سے جو آپ نے کنٹور کیا نا وہ بھی کبر ہو جائے اس میں اور نوز پر بھی جہاں جہاں ہم نے کنٹورنگ کی ہے وہاں وہاں آپ ہلکا ہلکا بلوشن کا ٹچ دے سکتے ہیں تاکہ آپ کا فیس جو ہے نا وہ رنڈمی کی طرح نہ فیل ہو اور نیچرل لک لگے موسیقی موسیقی اب ہائی لیٹر کا نمبر ہے تو ہائی لیٹر آج کل بہت زیادہ پہلے ایک دو کلر ہوتے تھے وائٹ یہ اس طریقے سے اب تو ماشاءاللہ اتنے کوئی پیارے کلر آگئے ہیں برونزے میں اور لائٹ برون میں ہلکے ہلکے شیئرڈ ایسے سکین کی طرح بس صرف شائننگ نظر آتی ہے پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ آپ نے کچھ اپلائے کیا ہوا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلوشن کے بعد کون سے ایریا کی جگہ پر ہائی لائٹ کیا جاتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کی ہائی لائٹنگ ہو رہی ہے نوز ایریا پہ نوز ڈپ پہ ہوئی ہے فورٹ پر ہوگیا تھوڑی سی اپر لپ پر ہوگی اور چکز پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہاں ہو رہی ہے تو یہ جو ہے مین مین جگہ ہیں جہاں پہ ہائی لائٹنگ ہوتی ہے ویسے آپ جہاں بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اب ان کی جو ہے ہماری لاسٹ بلکل فنشنگ ٹچ جو ہے ہمارا ہو رہا ہے جی لپ سٹک کا تو ہم نے ان کے لئے ریٹ کلر کی لپ سٹک چوز کی ہے بریش کی مدد سے بہت ہی ان کی جس طرح کی لپس ہیں اسی طریقے سے ہم ان کی آوٹ لائن بنا لیں گے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہمیں اندر فلنگ کتنی کرنی ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی ڈراؤ ہو رہی ہے اچھا جی ہم ان کی لپ لائنر سوری لپ آوٹ لائن ان کی بنا رہے ہیں لپ آوٹ لائن بنا کر کے ہم ان کی لازٹ میں جو ہے لپ سٹک فلنگ کر دیں گے اس کے بعد پھر آپ پورا ریزلٹ دیکھئے گا انشاءاللہ اور پلیز ریکویسٹ کر رہی ہوں آپ لوگوں سے کہ آپ ہماری جب فل ویڈیو دیکھ لیں آپ کو میکپ اچھا لگے تو آپ پلیز 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 ضرور رسپانس دیجئے گا کمنٹ باکس میں آکے ہمیں کمنٹ میں آکے بتائیے گا ہمارا میکپ آج کا کیسا لگا ہماری برائٹ کیسی لگی لک وائز ان کا ڈریس ان کا ہیئر سٹائل ان کا میکپ اور کچھ پوچھنا ہو تو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں اگین آپ سے کہوں گی کہ پلیز 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 ہماری ویڈیو کو فل فل وانچ کیا کریں اور لاسٹ تک دیکھا کریں بعد میں آپ کو نمبر لوکیشن ہر چیز پتا چل جاتی ہے اور ہماری ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں شیئر کیا کریں اور اور بہلا آئیکن کا بٹن بھی دبا دیا گئے تاکہ نئی ویڈیو آپ کو پتا چلے کہ کب آ رہی ہے سب سے ان کی فل میکپ کمپلیٹ ہو چکا ہے بس آپ دیکھ سکتے ہیں اب ان کے لئے بلوز لگ رہا ہے جو کاشی کا ہے ریڈ ہم ان کا فل ریڈ جو ہے ان کے لئے بلوز لگا کے آپ کو فل ان کا ڈریس سپ کے اور ہر سٹائل کے ساتھ ابھی آگے موسیقی 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 جی ویورز تو آپ دیکھ سکتے ہیں فل میکپ ہم کر چکے ہیں ان کا اور اب ان کے جو ہے فکسر اسپری یوز کیا جا رہا ہے تاکہ ان کا میکپ فکس ہو جائے اور اب آپ ہمیں ضرور یہ دیکھئے پھولوں کے ساتھ ہیر سٹائل کے ساتھ فل ڈریس اپ اور فل میکپ کے ساتھ ہماری بریڈل بلکل ریڈی اور تیار ہے اب ہماری ویڈیو کو دیکھ کر ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور آپ کو نیچے پٹی بھی دیکھ رہی ہوگی اس میں نمبر بھی دیکھ رہا ہے جگہ بھی دیکھ رہی ہے اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو اس فون نمبر پر ہم کانٹیک کر سکتے ہیں اوکی اللہ حافظ